موسیقی 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 گئی ہیں لیکن میں ایکٹیولی انوال ہوا جب میں قریب قریب چوہویس پچیس سال کا تھا تب سے میں انوال ہوں اور کئی سال ہو گئے عمر بتلا نہ ہو تو بتلا دیتا ہوں میں یہ رہی سر کی جورنی لکھنا اور سے کس طریقے کی یادیں جڑی نہیں ہیں کیا خاص لگتا آگے سر سے بات کریں گے آپ سندھر یہ بک سپوٹ لائٹ میرے یعنی گھار جو پونیت کے ساتھ دھن بدل کے تدہ کو سنڈے کو ہمارا سپیشل پروگرام جس کے نام ہے بک سپوٹ لائٹ اور سکول بھی یونیورسٹی بھی کالجز بھی بہت زور شور سے چل رہا ہے ایڈوکیشن شیطر میں بڑا کام کر رہے ہیں آپ سندھر ہے ایک سپوٹ لائٹ نائنٹی فو پوائنٹری بی ایف ایم پار میں آر جو پنیت آپ کے ساتھ میں لکھنو نواووں کا شہر آپ کا آنا ہوتا رہتا ہے کیا خاص لگتا آپ کو ہمارے لکھنو میں نواووں کے شہر لکھنو میں تو بہت دنوں سے آ رہا ہوں جب سے یہ سکول ہمارا کھلا 35 سال کے قریب قریب ہو رہا ہے سکول کو جو سندھر کے لوگ ہیں وہ تو اچھے ہیں لیکن ان جنرل لکھنو میں بہت اچھا لوگ ہیں کل ہی کسی سے کہہ رہا تھا میں ہوتل میں رکھا میں نے اس نے بولا کیا کھانا کھائیں گے میں نے کہا میرے کو ایسی سبڈی چاہیے جس میں تھوڑا سا گریوی ہو اور آلو کم ہو گل سر بنوا دیتا ہوں میں یہ جو آپ کو خاصیت ملی یہ جس کو کہتے مہوان نوازی یہ آپ کو یہ بات تو ہے مہمان نوازی پہلے آپ پہلے آپ لکھنو میں لکھنوں کے لوگ بڑا عدب سے پیش آتے ہیں سو ہم اجیسر سے آگے ان کے اپکمنگ پروجیکس کے بارے میں بات کریں گے کہ سریعے سے بچوں کا مہشو ویدیہ مندر میں سکول کالجز میں اوورال ڈیولپمنٹ ہوتا ہے یہ ساری باتچیت سر سے کرنے والے ہیں آپ سنترے یہ ایک سوٹ لائٹ دھن بدل کے تو دیکھو سنٹے کا سپیشل پروگرام جہاں پر ہمارے ساتھ میں ہمارے سپیشل گیسٹ ہوتے ہیں شہر کی جانبانی شخصیت پرسنالٹیز جن کی پرسنل پروفیشنل لائف کے بارے میں آپ اور ہم سب سنتے ہیں آجی تو کمال کے موسم کے بیچ میں کمال کے گانوں کے ساتھ آر جے پنیت آپ کے ساتھ بیک سپوٹ لائٹ میں آپ سن رہے ہیں نائنٹی فو پوائنٹ تھری بیک ایف ایف ایم اور آج ہمارے ساتھ بیک سپوٹ لائٹ میں مستر اجیش پرکاش شواستہ صاحب جو کی مہاشی ویدیامندر کے پرسیڈنٹ ادھیاکش ہیں تو سر کیسے اوورال ڈیولپمنٹ ہوتا ہے مہاشی ویدیامندر سکول میں کالیج میں کیا ایک مشن ویجن ہے جو ہمارا مکہ ادھے جیسے میں نے بتایا مہاشی جی کا جو مکہ کارکرم ہے وہ ہے بھاوتی دھیان تو جتنے بھی سکول کالیجز ہیں ہمارے اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم بچوں کو ایسی شکچہ دیں جس سے ان کا گیاں وردھن تو ہو لیکن گیاں وردھن کے ساتھ ساتھ ان کا جو جو ہیلتھ ہے اچھی رہے سٹریس کم رہے بھاوتی دھیان سے جب ہم سٹریس کم کرتے ہیں تو بہت سارے ہیلتھ کی ایشوز بھی سال ہو جاتے ہیں اور تناؤ سب لوگ جانتے ہیں تناؤ کے جب آپ تناؤ میں رہتے ہو تو کچھ نہ کچھ آپ سے غلط ہوئی جاتا ہے تو اس تناؤ سے مکتی کا جو مادیم ہے وہ بھاوتی دھیان ہے پورے بھارت میں قریب دو سو سکول ہیں دو سو دو سو پانچ ایسے سکول ہیں پورے بھارت میں اور موشٹلی ان کا نام مہارشی ویدیا مندر ہی ہے سبھی کا اور انورسٹی بھی ہے ہماری ایک انورسٹی ابھی لکھنو میں اسٹیبلش ہوئی ہے اور ایک بنتی پردیش میں جبلپور کے پاس میں مہارشی ویدی کی انورسٹی ہے ایک انورسٹی کا ہم کو اور ابھی یو پی گورنمنٹ کے ساتھ بات چل رہی ہے یودھیہ ملیو جو لگ بھگ پوزیٹیو ریسپانس مل گیا گورنمنٹ سے ایک ہم نے پروپوزل اور دیا ہے جس میں ایگری کلچر اور ویدی کے ایگری کلچر اور آرگینک ایگری کلچر پڑھایا جائے گا وہ کانپور کے پاس بنانے کا بیچار ہے اسکول کا جو مین فنکشن ہے تو فنڈامنٹل بچوں کے تیار کرنا دوسرا ہمارا پرپوس ہوتا ہے کہ بچوں کا ہم ایسی شکشہ دے دیں اچھی بارویں تک پہنچتے پہنچتے کہ وہ ایک اچھے ویچ ویدیالے میں اچھے انسٹیٹیوشن میں بھارت میں یا بیدیش میں جا کے پڑھائی کر سکیں تو ہمارے دونوں پرپوس ہم مہارشی جی کے گیاند کے دورہ فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں چلی دات سمیزنگ دات سوپرب سر کا میوزک میں کتنا انٹریسٹ ہے اور اپکمنگ پروجیکٹس کون سے ہیں اس کے بارے میں ہم آگے اجے سر سے بات چیت کریں گے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ بک سپوٹ لائٹ میں جائے گا مت سنتے رہیے نائنٹی فو پوائنٹ ری بگ افیم میں دھن بدل کے تو دیکھو ونزگیر بلکھے بیک آپ سبھی کا سواگت ہے نائنٹی فو پوائنٹ ری بگ افیم پر بک سپوٹ لائٹ شو کا نام میں آر جے پونیت اور آج ہمارے ساتھ بک سپوٹ لائٹ میں ہمارے کیسے رہے ہیں مستر حجر پرکاش سر مہشی ویدیہ مندر کی ادھیاکش ہمارے ساتھ میں بڑے ہوئے ہیں سر میوزک میں کتنا انٹریسٹ رہے ہیں کس طریقے کے کس ٹائپ کی گانے آپ سننا پسند کرتے ہیں میوزک سے تو لگاؤ اب تو کام دھندہ جب کھالی سمیں ملتا ہے تو جرور میوزک سنتے ہیں اور میوزک لیکن ہم آپ لوگ برا نہیں ماننا آپ لوگ نی جمانی کے لوگوں ہم لوگ پرانے جمانی کے میوزک پسند کرتے ہیں وہ اپنے محمد رفی صاحب تھے کشور کمہ صاحب تھے لطا مانگیشور ہیں آشا بوسلیں ہیں اس طرح کے میوزک سنتے ہیں اور تھوڑا سا نیکس جنریشن میں جاؤں تو ابھی ٹھیک تھا جہاں یہ آپ کے الکا یاگنک وغیرہ آئیں تھے سونے نکھ وغیرہ جو آئے تھے تو ان کے بھی میوزک اچھے لگتے ہیں لیکن آج کل والے میوزک تب ہی سنیں گے جہان سے سنیں تب سمجھ میں آئے گا کچھ کچھ تو ہمارے بچے تو سنتے ہیں تو کبھی جب ہم لوگ جیسے کہیں جا رہے ہیں اور لوگ اپنا میوزک لگا دیتے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے بعد بولتے ہیں ہمارا والا بھی لگا دوں سربے کے فہم ریٹرو یا ہم کہیں اولز گول سانگز کے لیے ہی جانا جاتا ہے تو ایسے ہی گانے ہم یہاں پر سناتے ہیں تو ضرور ہم آپ کی جو پسند ہے وہ ہم یہاں پر سانگز پلے کریں گے سر سے ہم آگے بات کرنے والے ہیں کہ یہ پینڈمک ان کا کیسا گزرا ساتھی ساتھ ایڈوکیشن فیلڈ میں کیا ایک چینج وہ لانا چاہتے ہیں کیا بدلاؤ دیکھتے ہیں اور بس بنے رہی آپ ہمارے ساتھ میں اس میں تر یہ بیک سپوٹ لائٹ دھن بدل کے تو دیکھو لائٹ کیمرہ ایکشن جی ہاں بیک سپوٹ لائٹ سن رہے ہیں آپ 94.3 بیگ ایف ایم پار آج ہمارے ساتھ میں ہمارے گیسٹ مسٹر آجے پرکاش شروہستو سر جو کی مہارشی ویدیا مندر کے پریسیڈنٹ ہے مہارشی گروپ کے پریسیڈنٹ بھی ہیں چیئر بین بھی ہیں آپ سن رہے ہیں 94.3 بیگ ایف ایم پار بیک سپوٹ لائٹ میرا نام آر جے پونید ہے سر اپکمنگ پروجیکٹس کے دیو آد کی جائے مہارشی گروپ کے تو وہ کون سے ہیں ہم لوگوں کا دیش تو ہے کہ ہم بھارت کے ہر جلے میں کم سے کم ایک مہارشی ویدیا مندر بنائیں اور بھی بھی ان کا عشرباد ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہے تو یہ ہم لوگ ہر جلے میں بھارت کے ہر جلے میں ایک اسکول بنا لیں اسکولوں کے پرتیل لوگوں کے بھاونہ اچھی ہو رہی ہے کیونکہ ہم لوگ پڑھائی ہماری اسکولوں میں پڑھائی میں بہت دھیان دیتے ہیں یہاں اسکول میں بھی بہت میڈم ہماری جو تیچرز ہیں ہماری جو پرنسپل ہیں بڑا محنت کرتے ہیں اور انورسٹی جیسے میں نے بتایا یودھیا میں کانپور میں اور ہمارا بچار ہے اور دوسری سٹیٹس میں بھی ہم لوگ کوشش کریں گے جو سٹیٹس دوسری ہیں جہاں ہم جا سکتے ہیں یادی ہم اچھی اچھی ایجوکیشن دے دیں گے بھی دیارتیوں جو آگے جا کے دیش کو چلانے والے ہیں آج ہم تو تھوڑے دن کے بعد ہم گئے دوسرا کچھ جنریشن آئے گی تو دیش کو تو وہی لوگ چلائیں گے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو ایسی ایجوکیشن دے دیں جو سماج اور دیش کے پرتی ان کے پریوار کے پرتی وشفو کے پرتی جو جن میں اچھی بھاؤنہ ہو ستو کا گیان ہو اس میں وہ پورے سماج کو جو ہے ستو کی پرتی لے جا سکیں کیا بات ہے مطلب لخنو کے ذات ساتھ ایودھیا اور کانپور میں بھی مہشوی یونیورسٹی سکول وغیرہ کی شروعات ہوگی یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے چلیے تو آگے ہم سر سے اور بھی باتچیت کرنے والے ہیں ان کے میوزک کے بارے میں کیا ایک چیز ہے جو ایجوکیشن میں چینج لانا چاہتے ہیں اور پینڈمک وغیرہ میں کیسا ان کا سمیں بیتا ہے یہ ساری باتچیت ہم سر سے کریں گے آپ سمطر یہ بیک سور لائٹ دھن بدل کے تو دیکھو آج ہمارے ساتھ مہشی ودیہ مندر یا غیہ مہشی گروپ کے جو آدھیاکش ہے پریسیڈنٹ ہے مسٹر عجیب رکاش سر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں بیک سپوٹ لائٹ میں آپ سن رہے ہیں نائنٹی فو پوائنٹ ری بیک ایف ایف ایپ پر پونیت میرا نام ہے تو سر عموان فری وقت تو نہیں ملتا ہوگا لیکن جب آپ کو ٹائم ملتا ہے تو کیا کرنا پسند کرتا ہے زیادہ تیر سمیں ملتا تو پریوار کے ساتھ لگاتی ہیں ہمارے جو بچے ہیں ان کے ساتھ ہم لوگا بگوان کے دیت سے جائنٹ فیملی سیٹ اپ بہت اچھا ہے ہمارے بڑے بھائیز اپ کے بچے ساتھ میں سمیں بتاتے تھے اور بہت خالی سمیں ملا تو پھر کہیں گھومنے چلے گئے ایک ایسی چیز جو آپ سوچتے ہیں کہ ایڈوکیشن فیلڈ میں آج کے دور میں بدلاؤ آنا چاہیے یا چینج آنا چاہیے دیکھ یہ ایڈوکیشن دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے جو ہم نے بچوں کو کتاب پڑھا دی تھیوری پڑھا دی دوسرا ہوتا ان کا گیان وردن گیان وردن اور سیلیبیس کی پڑھائی دونوں میں انتر ہیں انتر ایسا ہے کہ کتاب کا فارمولا پڑھ کر کے بچے نے کلے لیکن اس کی اپلیکیشن جب تک اس کو وہ یوز نہ کرے اپنے دن چریا کے اس میں دیلی اس میں جدیورت پڑھے وہاں تو وہ بہت جروری ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے بہت اچھی بات ہے کہ کئی سالوں کے بعد ہماری نئی ایڈوکیشن پالسی جو آئی ہے انہوں نے کیا کیا اس نئی ایڈوکیشن پالسی میں سرکار نے کہ اب اس کو کہ جائے کہ تم کو یادی داکٹر بننے کا تمہارے نے سوچا تھا لیکن تم سفل نہیں ہو پا رہے ہو کسی کارن سے تو وہ بہت اچھا ہوگا ہے اس سے کیا ہوگا ایک کہاوت ہے انگریجی کی کہاوت ہے کہ تو وہی چیز ایڈوکیشن نے بھی آتی جو آپ کا مین فیلڈ ہے جس میں آپ کو انٹریسٹ ہے تو ہم نے وہ اپنا سبجیٹ لیا تو ہمارے پڑھائی بڑی آسان ہو جائے گی کیا بات ہے جی بہت سندر اور بس ایسے ہی مہاشری ویدیامندر مہاشری گروپ جو ہے وہ ایڈوکیشن شیطر میں کام کرتا رہے بچوں کا بھوش ایسے ہی سوارتے رہے سندر یہ 94.3 بگفرم پر بک سپوٹ لائٹ دھون بدل کے تو دیکھو بک سپوٹ لائٹ جی ہاں یہ کمال کا پروگرام جس کی شروعات ہم نے آٹھ وجے کی تھی آپ سب ہمارے ساتھ میں بڑے ہوئے ہیں اور فیلال شوک سبانت کرنے کا ٹائم ہے آج ہمارے ساتھ ہمارے بک سپوٹ لائٹ میں جو گیسٹ مسٹر آجے پرکاش شواستو سر جو کی مہاشی ویدیہ مندر کے پریسیڈنٹ ہمارے ساتھ میں 94.3 بگفرم آپ سب نے ٹین ان کیا ہوا ہے شوکنام بک سپوٹ لائٹ میں آر جو پونیت سر آخری میں جاتے جاتے آپ اپنی طرف سے آپ کی گروپ کی طرف سے کیا ایک میسز لکھنواسیوں کو دیں گے دیکھیں سب سے اس سمیں جو سیچویشن چل رہی اس سمیں تو میسز یہی ہوگا کہ بہت کیرفول رہیں اپنے کو بچائیں یہ جو سیچویشن مہا ماری کی آئیے اس سے اپنے کو بچائیں اپنے پریوار کو بچائیں بچوں کو بچائیں اور کوشش کریں اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دیں چاہے ہمارے سکول میں دیں چاہے کسی سکول میں دیں ریش کا اور وشش کا جو بھوش ہے وہ اچھی ایجوکیشن کے دوارہ ہی صدارہ جا سکتا ہے اور آج کی ایجوکیشن میں سب سے جروری جو چیزیں اور سبچی کے علاوہ ہے وہ ہے پرکرتی کو کیسے ہم سنتودن میں رکھیں جو انوائرنمنٹ میں اتنا بشپرچار وہ جو پرابلم ہو رہی ہے آپ دیکھیں نا کہیں کتنی باڑھ آ جاتی ہے کہیں سوکھا پڑ جاتا ہے تو یہ جو پرکرتی کا imbalance ہے وہ ہمارے ہی creative ہے ہماری جنریشن نے ہمارے پہلے کی جنریشن نے create کیا ہے تو اپنے بچوں کو اپنے ودیارتیوں کو آپ یہ شکچہ دیں کہ پرکرتی کا سنتودن جتنا ہو سکے بنا کے رکھیں پانی ہے وائیو ہے سب چیزوں کی پلوچن بڑھتا جا رہا پانی کا پلوچن بڑھ رہا وائیو کا پلوچن بڑھ رہا ہے نیچرل ریسورسز کو پریزرویشن جو ہے وہ بہت جروری ہے یہ 94.3 بگرفیم دھن بدل کہ تو دیکھو بابائی ٹا ٹا ہاپی سنڈے